آج میں آپ کے سامنے انڈیا بولز ریال اسٹیٹ کے بارے میں بات کروں گا اور میرا اس کمپنی کے اوپر نظر جانے کا ریزن جو ہے اس کے آگے بھی ڈیٹیل میں بات کری جائے گی کمپنی کا پچھلے ایک دو سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کافی ہائز این لوز میں رہا ہے جب کمپنی نے یہ بولا کہ ان کا مرجر ہو رہا ہے ایمبیسی گروپ کے ساتھ تو مارکٹ نے اس میوز کو بہت پوزیٹیو لیا تھا لیکن جب ایسے بھی اور باقی ریگولیشنز نے اس کمپنی کو ایڈنٹیفائی کرنا شروع کیا تو اس کے اندر کچھ شورٹ کمکز دکھائی دی ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ مرجر جو ہے وہ سٹینڈ سٹیل ہو جگا ہے لیکن اس دوران کے اندر کمپنی کی جو فنینشل پوزیشن ہے وہ ڈیٹوریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دی اور کمپنی کے اگر آپ فنینشل نمبرز چیک کریں گے تو آپ بولیں گے کہ اس کمپنی میں کوئی بھی ویلیو ہمیں نہیں دکھائی دے رہی لیکن میں کبھی کبھی مارکٹ کے اندر کانٹرا کال بھی لیتا ہوں اور ایسی کمپنیز ایڈنٹیفائی کرتا ہوں جس کے اندر تھوڑی بہت بھی اگر ترن اراؤن کی پوزیشن بن جائے تو کمپنی کی ویلیو میں ایک بہت بڑا چینج آ سکتا ہے جیسے کی اس کمپنی کا جو کور فیکٹر میرے کو سب سے بڑیا لگا وہ ہے کمپلیٹ مینجمنٹ چینج آف دس کمپنی کمپنی کی جو اس ٹائم مینجمنٹ لیڈرشپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انڈیا کے دگج پروفیشنلز ہیں جیسے کی اگر کمپنی کے آپ کور لیڈرشپ میں اس ٹائم بندے دیکھیں تو اس کے اندر چیئرمن اور آپ کا ایگزیکٹیف چیئرمن جو ہیں ان کی اگر آپ پروفائل چیک کریں گے تو اس میں سے ایک پروفائل میں آپ کو ایک ایمپلوئی دکھے گا جو کی ایمبیسی ریٹ کا سی ایو رہ چکے ہیں اور انہوں نے اس کمپنی کو جوائن کیا ہے پلس کمپنی کا ایک اور لیڈرشپ چینج کے اندر جو ایمپلوئی آئے ہیں وہ ایش ڈی ایسی پروپٹی وینچرز کے سی ایو رہ چکے ہیں تو انڈیا کے دگج پروفائل والے بندے اگر اس کمپنی میں جوائن کر رہے ہیں اور اس کمپنی کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم اس کمپنی کے لیے کافی پوزیٹیو رہنے والا ہے صفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی منیجمنٹ نے گلتیاں کری تھی اس چیز کو ٹھیک کرنے میں کبھی کبھی ایک سے دو سال کا ٹائم پیریٹ لگ جاتا ہے اب کمپنی کے تھوڑے سے ویلیو پیرمیٹرز پر بات کرتے ہیں کمپنی کا روینیو اور پروفیٹ این لاؤس اس ٹیم بہت خراب چلا کمپنی کا اس سال کا لاؤس جو تھا وہ راؤنڈ چھے سو کروڑ کا تھا جہاں انڈیا کی ساری پروپٹی والی کمپنیز نے ریکارڈ پروفیٹز بنائے ہیں اب آپ اس کیس کے اندر ایسی کمپنی پکڑ رہے ہیں جس کی منیجمنٹ بھی چینج ہو رہی ہے جس کی فنینسل پوزیشن بھی خراب ہے اور جس کے اندر لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں کچھ ویلیو نہیں دکھائی دے رہی اس کو سٹڈی کرنا کافی ٹف ہوتا ہے اور آپ کو کچھ ایسی کالز لینی پڑتی ہیں جو کی مارکٹ سے تھوڑی سی الگ رہتی ہیں تو اس کیس میں سٹڈی کرنا آپ کا کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ بہت انپورٹن ہے میرا جو ریزن اس کمپنی کو پکڑنے کا یہ ہے کہ مجھے اس کمپنی کی اگر مینجمنٹ کلیر فوکس بتا رہی ہے کہ ہم نے جو پشلی گلتیاں کری ہیں ان کو ہم صاف کر رہے ہیں کمپنی کا جو لینڈ بینک ہے وہ ہے آراؤن 3270 اکر زمین کمپنی اس ٹائم اس لینڈ کی پیمنٹ کر چکی ہے اور اس لینڈ کا جو کاؤسٹ آف ایکوزیشن تھا وہ تھا آراؤن 509 کرون روپے جو کی فلی پیڈ اب ہو چکا ہے کمپنی کی ڈیٹ پوزیشن پچھلے ایک سالوں میں کافی امپروب ہوتی بھی دکھائی دی اور کمپنی اس ٹائم نیٹ کیش پہ بیٹھی ہوئے آراؤن 350 کرون کے تو کمپنی کا جو فنینشل پارٹ ہے وہ بھی اس ٹائم سالٹڈ دکھائی دے رہا ہے اور کمپنی اگزیسٹنگ لینڈ بینک کو کیسے مونٹائز کرے گی فیوچر کے اندر اس پہ سب سے زیادہ آپ کی نظر رہنی چاہیے پلس کمپنی کے جو اگزیسٹنگ انونٹری ہے ہماری لینڈ سیل کرنے والی اور پروپٹی سیل کرنے والی اس کی اس ٹائم انونٹری کی ویلیو بیٹھری ہے اراؤن 10 ہزار کروڑ کی کمپنی کی مارکٹ کیب اگر ہم چیک کریں تو اراؤن 32 کروڑ کی ہے کمپنی کا لینڈ بینک اراؤن 3270 اکر زمین ہے کمپنی کے پاس انسولڈ انونٹری اراؤن 10 ہزار کروڑ کی ہے اور کمپنی کی پوری کی موری مینجمنٹ جو ہے وہ اس ٹائم چینج ہوتی ویلی دکھائی دی ہے یہ ایک ایسے پیرامیٹر ہے جہاں پہ ایک گرین لائٹ کا اگر سگنل آئے گا تو بہت بڑی ریٹرن دکھائی دے سکتی ہے ایسے سٹاکس کو میں ضرور سٹڈی کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ ایسے کیسز کے اندر اچھی ڈیپ ٹائٹ سٹڈی نہیں کریں گے تو اس میں گلتی کی انجائش بھی رہے گی اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے نیوز ہے جو کی اس کمپنی کو آگے فردہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تھانکیو